ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ میدہ خریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گا ڈائیمنشننگ کیسے کرتے ہیں آٹو گائٹ کے اندر ڈائیمنشن پلین کیسے بناتے ہیں یا ساتھے لفظوں میں آپ اس کو ڈائیمنشننگ بھی کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ڈائیمنشننگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ پلین بنا لیا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کو سب سے پہلے آوٹر آوٹر ڈائیمنشن کریں گے والٹو والڈائیمنشن کریں گے اس کی سب سے پہلی کمانڈ میں لگا دیتا ہوں ڈی ایل آئی اب ڈی ایل آئی جو کمانڈ ہے وہ ہے لینئر دائیمنشن کے لیے اب یہ ایک ایک زیمپل دے دیتا ہوں یہ لائن ہے اور ایک یہ لائن ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ d li command یہاں پہ لگائیں گے تو یہ dimension تو دے دے گی جب آپ نے یہ d li اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ آپ کو u dimension دے گی یا u dimension دے گی اس کا angle میں یہ dimension نہیں دے گا اب angle میں dimension لینے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے d al d al لگائیں گے اس کے اوپر double click کریں گے یا double enter کر کے اس کے اوپر صرف line کے اوپر آپ click کریں گے تو وہ آپ کو dimension دے دے گا یا آپ d al لگا کے اس point پہ click کریں گے اس point پہ click کریں گے تو بھی یہ dimension آپ کو دے دے گا یا آپ نے double enter کیا اس line پہ click کیا یہ angular dimension آپ کو صیدھی بھی دکھا دے گا اور angle میں بھی دکھا دے گا یہ دیکھ لیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے d li یہ میں نے command لگائی ٹھیک ہے یہ ایک dimension آگئی اب دوسری dimension لگانے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہی یہاں پہ میں آپ کو click کر دوں پھر یہ والا یہ click کر دوں لیکن یہ تھوڑا سا طریقہ لمبا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے shortcut کیا کیسے ہوگی یہ ایک dimension آپ نے لگائی اسی dimension کو کے ساتھ آپ لوگوں نے کونسی command ڈال دینی ہے ڈی سی او اب ڈی سی او کی command آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جس side پہ آپ نے لے کے جانی ہے میں نے اس side پہ لے کے جانی ہے ٹھیک ہے میں نے اس side پہ اس پہ click کیا یہاں پہ اب میں click کرتا جاؤں گا تو یہ dimension خود بہت لگتی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ایک dimension آپ نے total dimension بھی دینی ہے ٹھیک ہے wall to wall dimension دے دی total dimension دے دی اسی طریقے سے ہم نے اس side پہ بھی dimension دینی ہے ڈی سی او ٹھیک ہے ایک dimension اب یہ دیکھیں اس side پہ لے کے جانا ہے میں نے اس side پہ click کیا یہ click کرتا گیا یہ dimension اس side پہ بھی لگ گئی ہے اب ایک dimension ہم نے اس کو ایک پوری dimension بھی اس کو دے دی ٹھیک ہو گیا اب outer wall یہ side تو ہماری بن گئی اس side پہ بھی اسی طریقے سے ہم نے یہ dimension ڈالنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی بھی اپنے layer بنانی ہے جس طریقے سے آپ نے باقی ساری layers بنائی ہے نا اس کی بھی ایک layer بنانی ہے اب layer کیسے بنانی ہے وہی طریقہ ہے la enter یہاں پہ layer create کی dim enter کر دیا اس کا color میں نے دے دیا ڈالنی ہے ڈالنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ نے سارا select کر دیا ایک select کر کے آپ match بھی کر سکتے ہیں اور سارا select کر کے ایک ہی دفعہ آپ اس کو layer بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ اندر کی dimensionیں آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے ایک dimension match کر دی یہ آپ نے click کیا دوسری دفعہ آپ کو match کرنے کی ضرورتیں نہیں پڑھتی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ dimensioning کرنی ہے اب یہ چیز دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ جو one by two لکھا ہوا ہے یہ زیادہ جگہ گیرتا ہے اب اگر یہی one by two جو ہے لکھا ہوا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے تو وہ کیسے کریں گے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے control one کر دینا ہے control one کی کر کے آپ کی یہ ساری setting یہاں پہ اس کی dimension کی ساری setting آ جائے گی یہ آپ نے اس کی یہ جو آپ کا architecture ٹک لگا ہوا ہے یہ والا یہ اگر آپ نے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے یہ change کروں گا تو اس طریقے سے یہ بن جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی ایک چھوٹی سی ڈنڈی ادھر بھی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہاں پہ میں تین ایچ کروں گا تو یہ ڈنڈی ادھر بھی نکل جائے گی اب یہاں پہ ایک dimension اور ہوتی ہے اس کی setting میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ اتنی سی اس کی ڈنڈی شو ہو رہی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے یہ off کر دیں گے اگر ہم یہ off ہوتی ہے usually off ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ جہاں بھی لے کے جائیں گے تو یہ ڈنڈی اس کے ساتھ جاتی ہے ٹھیک آپ نے اس کو on کر لینا ہے جتنی آپ اس کو dimension دیں گے ایک foot کریں گے تو یہ ایک foot کی یہ ڈنڈی اس کے ساتھ ہمیشہ یہ خوٹ ہی رہے گی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ tax اس کو دے دینا ہے اگر یہ tax کم ہے اس کو 10 inch کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا اس کو میں بڑھانا چاہ رہا ہوں 10 inch بعض جگہوں پہ وہ dimension fix ہوتی ہے وہ یہاں پہ اس کا size نہیں بڑھتا اب یہاں پہ اس کا size بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کی دیکھیں یہ ڈی ڈی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا style جو بنا ہوگا ہے ڈی ڈی بنا ہوگا ہے ڈی ڈی style کہاں سے change ہوگا یہ آپ dimension style میں جائیں گے d enter کریں گے یہاں سے modify میں جائیں گے اس کو select کریں گے سب سے پہلے ڈی ڈی کو modify کریں گے modify میں جا کے آپ نے یہاں پہ اس کا جو text style ہے text size ہے یہ 10 کر دینا ہے ٹھیک ہے 10 کر کے set current کر دیں گے ok کر دیں گے set current کریں گے تو یہ دیکھیں وہ بڑھ گیا ٹھیک ہو گیا بعض dimension کا size یہاں پہ نہیں بڑھتا اگر یہاں پہ نہیں بڑھے گا تو آپ dimension style کے اندر جا کے بڑھائیں گے اگر یہاں ہی change ہو جاتا ہے تو well and good اب for example یہ اس کو میں standard دے دیتا ہوں standard میں یہ ان چیز میں ہی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری dimensionیں آپ لوگوں نے ڈالنی ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کی tagging کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا اس کی اندرونی ساری dimensionیں کرنی ہے external ساری dimensionیں ہو گی ہیں اس ایک آپ نے full dimension دے دی اس side پہ full dimension دینے کی ضرورت نہیں ہے اب اس side پہ بھی آپ نے full dimension اس side پہ بھی آپ نے working کر دینی ہے wall to wall کیونکہ مختلف جگہ جگہ پہ مختلف dimensionیں لگی گئے یہاں پہ 10 foot ہے یہاں پہ 9 foot ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کی wall to wall dimension clear ہو گئی یہ اب wall بیج میں ایک wall ہے جو کہ کسی بھی side سے آپ نے اس کی dimension نہیں دی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ click کر کے یہ آپ لوگ نے یوں کر دینا ہے اب میں نے جو بات شروع کی تھی اس کی editing کی یہ جو point ہے اس کو کیسے ہم نے کم کرنا ہے control one کریں control one کر کے یہاں سے آپ لوگ انہیں چلے جانا ہے tolerance میں یہ ہے اس کی tolerance tolerance میں جا کے یہاں پہ آپ نے اس کو point five کر دینا ہے یہ point five کریں گے تو یہ آپ دینچ شو ہو رہی ہے یہ چھوٹی ہو جائے گی اب جب اس سارو کے ساتھ میچ کریں گے تو وہ سارا میچ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ جگہ کم گیر رہی ہے وہ جگہ زیادہ گیر رہی تھی اس طریقے سے اس کی ساری چیزیں سیٹنگ ہوتی ہے یہ سیٹنگ آپ جب کلیر کر لیں گے ایک دفعہ سیٹنگ کریں گے دو دفعہ کریں گے اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی ایک دیمینشن جب آپ کسی کو چینج کر دیتے ہیں نا فارق نپل میں نے یہ سیٹنگ چینج کی ہے تین ایج کر دی ہے ٹھیک ہے تین ایج کر کے تو اس کو اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے ساری ڈیمینشن کو اسی ڈیمینشن کے ساتھ میچ کرنا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس ڈیمینشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور لے آئیسو کی کمانڈ ڈال دینی ہے لے آئیسو لے لے آئی 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 ایسو ٹھیک ہے انٹر کروں گا تو یہ لیئر باقی ساری آف ہو گئی ہیں یہ صرف ڈیمینشن کی لیئر باقی بچی ہوئی ہے ٹھیک ہوگئے اب میں نے اس کو میچ کی کمانڈ دینی ہے ایم اے انٹر میچ کی کمانڈ دے کے یہ ساری میں نے اس کے ساتھ میچ کر دی ہے یہ جو لیئرز کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس لیے لیئرز پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے اب اگر آپ نے ایک ہی لیئر میں سارا کام کر دیا ہوتا تو یہ آپ لوگوں کے لیئے مشکل ہوتا اب یہ دیکھیں بیچ میں اگر فارک دیمپل یہ میں نے کاپی کر دیا کاپی کر کے اس کی بھی میں آپ کو ایک دیمپل دے دیتا ہوں یہ فارک دیمپل ہم نے کام کیا جی ایک ہی لیئر میں ٹھیک ہے ایک ہی لیئر میں کام کیا اب یہاں پہ آپ نے اس کو نہ آف کر سکتے ہیں نہ اس کو لاک کر سکتے ہیں آف کریں گے تو ساری آف ہو جائے گی تو اس وجہ سے آپ نے یہ جب یہ لیئرز الگ الگ بنی ہوئی ہے والز کی لیئر آپ سیلیکٹ کریں گے فارک دیمپل آپ کو والز کی لیئر نہیں چاہیے باقی ساری آپ کو چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ل اے وائی او ڈبل ایف ٹھیک ہے آف کر دینی ہے والز کی لیئر آپ کو نہیں چاہیے باقی ساری چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو ٹیکس کی لئر آف کرنی ہے ٹیکس کی لئر آپ آف کر سکتے ہیں یا آپ کو صرف یہ ڈورز کی ڈیمنشن چاہیے ڈورز کی جو ہے وہ لئر چاہیے باقی ساری آف چاہیے لی آئی 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 آسو یہ کمانڈ ڈالی تو سلیکٹ کیا یہ دیکھیں صرف ڈورز بچ کے باقی ساری کے ساری لئرز آف ہو گئیں واپس آپ نے لئر آن کی تو یہ آپ کے پاس واپسان ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ لوگ انہیں یہ اس کی dimensional working بنانے کا طریقہ کار ہے ابھی تو یہ سادہ dimensions اسی plan کے اوپر جس کے اوپر ہم نے start لیا تھا اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا ایسا جب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں complete ہو جائیں گی پھر میں آپ کو مزید اس کی deep جو ہے نا deeply چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ لوگ ایسا ایسا اس کو practice کریں practice کرتے کرتے آپ لوگ جب یہ اس کی practice اس کو complete کر لیں گے اس کے بعد آپ آسانی سے جو ہے باقی کام کر سکیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ